صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم اس کے لئے مولائے کائنات علی مرسزہ مشکل کشہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہ تمہیں تیری عبادت دوزک کے خوف سے کرتا ہوں اور نہ ہی تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہوں بلکہ تیری عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ تُو عبادت کے لائق ہے درود اور سلام محمد وعالی محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجاؤں سامن محترم اے باب اعزا آپ کا میزوان اثر جعفری موجود ہے ایک منفرد پروگرام صدا رہے گا حسین کا غم تمام دیکھنے اور تمام سننے والوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے میزوان اثر جعفری کا سلام علیکم تحفہ عالی مدد آج ہم شہر کراچی کی ایک معروف مغبول مانوس اور ایک قدیمی انجمن محافظ اعزا قدیم کے اعزاداروں کے ہمراہ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ صاحب بیاز برادر محترم جناب فرحان نقوی اور دستہ انجمن محافظ اعزا قدیم کے تمام ممران یہاں موجود ہیں جو آپ کو رموز سے آگاہ کریں گے کہ اعزاداری سید الشہدہ میں انجمنوں کا ماتنی انجمنوں کا کردار کیا ہوتا ہے کس طرح کلام تیار کیا جاتے ہیں کس طرح دستے کو منظم کیا جاتا ہے کس طرح نوحوں کی تیاری میں وقت لگتا ہے اور کس طرح وہ لازوال نوحے آپ مومنین تک پہنچتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب صفی جاچوی وائس چیرمین انجمن محافظ اعزا قدیم کے السلام علیکم صفی بھائی علیکم السلام کیسے میرے آجائے بس اللہ عمد رہیم صفی بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ہیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ تمام آزداروں کا تہہ دل سے ممنون ہوں متشکر ہوں اور مادر حستین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ شہدادی عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ تا فرمایا اور آپ اسی طرح آزدک کے چراغ جو ہے وہ پوری دنیا میں جلاتے رہیں ہیدر ٹی وی کا یہ ایک منفرد پروگرام صدہ رہے گا حسین کا غم انجمن کے صاحب بیاس کے ساتھ ساتھ انجمن کے ذمہ داران کے ساتھ ماتم داران کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں صفی بھائی سب سے پہلے تو کون کون یہاں موجود ہے آپ کے ساتھ اور کس کس عہدے پر فائز ہے کہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں جی صفی بھائی دردائی کی اور اس کے بعد میں تعلق پانا چاہوں گا انجمن کے دیگر لوگا کہ ہمارے آپ کے ساتھ بیٹھوں میں ہیں فراد نقوی صاحب انجمن معصر قدوم مارے نوہ خان صاحب بیاز میں میں ہیں کیا بات ان کے ساتھ مارے بیٹھے ہیں راہیل جعفری صاحب یہ انجمن کے سر پرست مارے راہیل بھائی کیا بات ہے چشہ بہت نقوی ہیں انجمن کے نائب صدر ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ میں بیٹھوں وقار بھائی اس کے میں انہوں میں مچ جو ہے وہ صدر ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو باقی اور بیگر افراد ماتیں ساتھ ہوتے ہیں رہرے میں تو یہ ہے سامین مدرم دستہ انجمن محافظ عزا قدیم کے عزاداروں کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں گفتگو پر سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اور فرحان نقوی میں سمجھتا ہوں میرے پسندیدہ آوازوں میں سے ایک آواز ہے جو نوہوں کو نوہوں کی طرح نوہیں کی طرزوں پر جو حق ہے نوہوں کا وہ ادا کر رہے ہیں اور بہت سارے لازوال نوہ ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا سفی بھائی کتنی محافظ عزا قدیم میں اس وقت ریجسٹرٹ محافظ عزا قدیم سامین مطرم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائنٹین سیونٹی فائف سے جب جعفر تیار کا آغاز ہوا اور جعفر تیار میں بننے والی شاید پہلی انجمن محافظ عزا قدیم ہے تو کیا ضرورت پیش آئی اس وقت آج سے کوئی ستر سال تقریباً گزر گئے پیشتر پتری پن سال گزر گئے جی تو کیا ضرورت پیش آئی اس وقت محافظ عزا قدیم کی اور محافظ عزا قدیم بلاؤنگ کہاں سے کرتی ہے اتفاق ہے اس وقت میں تو جیسے جی بلکل بہت بہت بلکل میرے والے شاہد آپ کے والرین سے آپ کے ادعات سے بلکل ایسے چلیا حصہ سے ماشاءاللہ تو اس وقت جب یہ ملیر شفٹ ہوئے ہیں آبادی بھی ظاہر سی بازے زمانے ملیر میں بہت کم تھی زادہ در جو ہے وہ باغات وغیرہ تو جب یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں تو ہمارے انجمن کی بنیاد رکھی زہدی صاحب سے اتفاق ہے زہدی مرہو جی فرحان کے نو جہنانہ تھے ہو ماشاءاللہ تو یہ لوگ انڈیا سے الاباد سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے ماں سے پاکستان کراکشن کے آمد ہوئی تو افضاداری کیلئے انہوں نے یہ کہ ملیر میں کوئی انجمن اس طرف یہاں پر جعفر تیار میں سوٹسی نماز منجمن جی تو انہوں نے ان کی انجمن ایک انڈیا میں ہماری انجمن محافظہ قدیم انڈیا میں بھی ہے الاباد میں اور جس من کی چچا نوخانی کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ غلوام ابباد صاحب آپ جانتوں گے ماشاءاللہ ہندوستان کے ایک مشہور معروف نوخہ تو اسی انجمن کے نام بھی سمجھ ہم نے انجمن محافظہ قدیم یہاں پر کراچی میں سٹارڈ کیا بھی سامنے مطلب وہاں دیکھ رہے ہیں صدر رہے گا حسین جاغم منجمن محافظہ قدیم کے حضرداروں کے ساتھ ہم اس وقت موجود سفی جاچوی بھائی سے ہم مہوے گفتگو ہے سفی بھائی کون کون سے شورہ اعظام کے کلام جو ہے وہ آپ کس آئیوان بیاز نے پیش کیے ایک طبیل ظاہر فیرست ہوگی لیکن چونیدہ چونیدہ جو شاعر ہیں کون کون سے شورہ اعظام کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں یا اس کو اس طرح نہیں کرلوں میں جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ اتنا عرصہ نیمن کو ہو گیا تو بہت شورہ کے کلام پڑھ اچھا بات یہ کہ صرف ماشاءاللہ پاستان میں بہت شورہ کو فرحان نے پڑھا فرحان سے پہلے ہماری نوہ خان کے تہزیل حسین جب بھی کلام پڑھے ماشاءاللہ صاحب کے زیان آزمی صاحب کے کلام بھی پڑھے انڈیا میں ماشاءاللہ بہت سے شورنگم انڈیا کلام پڑھتے ہیں ان کا ایک آپ کو پتہ ہے انڈیا کا الگ ماشاءاللہ جی ان کا ایک الگ رنگ ہے نوخانی والی ان کی بات ہے انور کمال صاحب کو بہت زیادہ پڑھا اس طرح کافی سارے آقل زیادی صاحب کو یہاں پیسنے پڑھا ہے تکلم صاحب کے کلام پڑھے ماشاءاللہ تو ریحان نظمی صاحب کے پڑھے کافی شورہ ہیں ظاہرہ مجھے سبتی فیرس نام اس طرح سے یاد نہیں ہیں فرحان کو بلکل یاد ہوں جائرے نوخانی کرتے ہیں ان کا زیادہ رابطہ رہتا ہے شورہ کرام سہیدر آباد میں ہمارے ایک شاعر ہیں میرے کسیل صفراز عباس سمیر انہوں نے مشاہاللہ اچھے میں ترہی کلام گھر لکھے دیتے رہتے ہیں تو شورہ کا نام میں بھول رہا ہوں گا ان سے محبور چاہتا ہوں خیسر عباس صاحب کیا کہنے بڑا نام علی انسر رزوی مرحوم صاحب کیا کہنے جب علی انسر رزوی صاحب کا شمار قداور شورہ عزام میں آتا جب علی انسر رزوی کا نام آگیا تو میں ایک مطلعہ اور دو شیر ان کے حاضر کرتا ہوں کہ ہر سکتے پیمبر کی طرف دیکھ اور ایک خطرہ ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے اور کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے ہے جب سے لگا حضرت عباس کا پرچم ہر شخص میرے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے برمدگار محروم مخور انصر رضوی صاحب کے درجات کو بلند روائے سفی بھائی سے گفتگو کا سلسل جارے رہے گا لیکن ہماری خواہش ہوگئی کہ ہم اس اہد کے بہترین نوحہ خانی کو نوحہ خانی کی طرح پیش کر رہے ہیں میں چاہوں گا جناب فرحان نقوی صاحب کی طرف جاؤں فرحان بھائی کیسے مزاج ہیں سب خیر خیریت کیسا لگ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں ایام ازا پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے منائے جا رہے ہیں کیونکہ دعائے سیدہ ہے یہ ماتنم اور ہم سب یقیناً دعائے سیدہ ہے کیسا لگ رہے ہیں فرحان اس وقت نہیں بہت اچھا لگ رہا اور میں خصوصی طور پہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اور تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ دنیا میں نوہ خانی ابھی بھی جو پہلے کسی زمانے پچھتی سار پہلے ہوتی تھی وہ آج بھی قائم و دائم ہیں کیا بات ہے فرحان بہت سارے آپ کے نوہیں ہیں جو مجھے بھی پسند ہیں اور بالخصوص اس پیڑی کے جو لوگ ہیں یعنی جو بزرگ لوگ ہیں جو نوہ خانی کو سمجھتے ہیں جب قدیمی نوہ خانی کی جاری ہوتی ہے یا نوہ خان نوہ خانی کر رہا ہوتا ہے جو قدیمی نوہ خانی میں ایک ایسی کشش ہے جو ایک پیڑی کو اپنی طرف کھیچ لیتی ہے اور آپ کے ماشاءاللہ میں نے نوہیں سنتا بھی ہوں اور آپ سے اکثر ملاقات بھی رہتی ہے کچھ نوہیں آپ کے ایسے ہیں جو آپ نے پڑھے اور اس کے بعد پھر ملک پاکستان کے نوہ خانوں نے پڑے جیسا کہ پیاسی اسکینہ میں نے آپ سے سنا اور اس کے بعد یعنی فران نقوی کا ایک نوہ پیاسی اسکینہ بھی ہم سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں سامین مدرم آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے محافظ ازا قدیم کے ازاداروں کی کاویش کے نوہ تھا میں نے فران سے سنا اور اس کے بعد پھر وہ فران علی وارث جو پاکستان کے نامور نوہ خان ہیں انہوں نے کلام پڑھا تو فران کیسا رہی ہے ایکسپیرینس اور کن نوہ خانوں نے آپ کے معافظ قدیم کے نوہ خانوں کو پڑھا جی میں بتانا چاہوں جیسے نوہ کلام اور اس کے علاوہ بہت پرانے کو قدیم ہمارے تھے جو ہمارے والی صاحب ہمارے معمود تہزیو زیدی صاحب حضر زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے چھن گئی ردہ بن گئی رسان یہ کلام جس کو اقبال حسین والی صاحب بھی پڑھا کرتے تھے لیکن وہ شلعبادی صاحب محروم قابش شلعبادی صاحب کا اقلام تھا بہت قدیم نوہ اس کے علاوہ ایک نوہ اور تھا جو بہت مشہور ہوا تھا عزم زینب اللہ حسین یہ قدیم کلام جو ہماری ایک پہچان بنے فران ابھی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو انو کمان صاحب سجتا ہے تو یہ اس کی فرمائش رہتی تو میں چاہوں کہ چند آشار آپ تمام مومنین کی نظر سجت آج زمان آگیا گھر میں علم سجانے کا نہیں بہت اچھا کیا بات مطلب بہت اچھا علم سجانے کا نصیب جا گھر تھا ہے غریب خانے کا زمان آگیا گھر میں علم سجانے کا زمان آگیا گھر علم سجانے کا نصیب جا گھر اٹھا ہے غریب خانے کا زمان آگیا گھر میں علم سجانے کا زمان زمان آگیا دھر میں علم سجانے کا بات آگئی ٹوٹے مکان مکان میرے بطول آگئی ٹوٹے مکان میں میرے مکان میں میرے سیلا ملا ہے یہ فرش آگئی آگئی کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی بہت اچھا ہے با 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 علم سجانے کا زمان آگیا کر لیں علم سجانے کا گریں گے فرش عذا پر اب آنکھ سے موتی سبحان اللہ گریں گے فرش عذا پر اب آگ سے موتی داہا نہ کھل گیا شبیر کے خزانے کا بہت اچھا ہے با 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 زمان آگیا کر دے علم سجانے کا زمان آگیا گر سبحان اللہ سجانے آگیا آزائے شاہ م گھاٹے آہا کوئی کام نہیں تشک تشک آزائے شاہ م گھاٹے آہا کوئی کام نہیں یہ کاروبار ہے بس فائدہ کام کام بس کام کام زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا ہمارے ہاتھوں کی طاقت بھی ان کو مل جائے ہمارے ہاتھوں کی طاقت بھی ان کو مل جائے جو کام کرتے ہیں یارعب علم سجانے کا زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا رباب تیرے گلے تر کی جنبشے لب سے رباب تیرے گلے تر کی جنبشے لب سے سلیقہ سیکھا ہے پھولوں نے مسکرانے کا بھائی بہت اچھا ہے بھائی کیا سلیقے سے بولا ہے بھائی علم سجانے کا زمانہ گیا گر میں کیا کہنے بھائی علم سجانے کا نصیب بگڑا ہوا ہے تو کربلا جاؤ نصیب بگڑا ہوا ہے تو کربلا جاؤ وہ کارخانہ ہے تقدیر کو بنانے کا بھائی بھائی بہت اچھا ہے سبحان اللہ سمانہ گیا گر میں علم سجانے کا زمانہ گیا گر میں علم سجانے کا علی کے در سے ہمیشہ مراد ملتی ہے کیا کہنے علی کے در سے ہمیشہ مراد ملتی ہے سوال ہی نہیں دردر پسر جھکانے کا بھائی واہ 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 واہوا زمانہ گیا گر میں علم سجانے کا زمانہ گیا گر میں علم سجانے کا جبی جھکائی انور یقین ہر لے کر کیا بات ہے جبی جھکائی انور یقین ہر لے کر کرشمہ دیکھیئے پھر شہ کے آستان بھئی کیا کہنے بھئی واہ 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 زمانہ آگیا گھر میں علم سجانے کا زمانہ آگیا گھر میں علم سجانے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے سامنے محترم انجمل محافظ اعضاء قدیم کے صاحب ویاض برادر محترم جناب فرحان نقی صاحب بہت ہی خوبصورت بصورت نوحہ آپ کی بصورت سلام آپ کی ساماتوں کی نظر فرما رہے تھے شہدادی آپ سے راضی رہیں شہدادی اس نوکری کو اس جیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں اور مقتے کے شیر میں جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا میں ایک مطلع اور دو شیر حاضر کرتا ہوں اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ ہر نے شب دہم یہ ہونے نہیں دیا شب آشور ہر نے شب دہم یہ ہونے نہیں دیا کیا نے ہونے دیا کہ ماتھے پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا ہر نے شب دہم یہ ہونے نہیں دیا ماتھے پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا ہر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر کچھ کہہ رہا ہوں بھائی کہ ہر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا اب شیر نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا چودہ سو سال ہو گئے شبیر کی قسم ہر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا چودہ سو سال ہو گئے شبیر کی قسم ہر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا ساتھ بریک ایک منفرید پھوگرام کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہوگا صدا رہے گا حسین کاغم یہ کتنے لوگوں کی محنت کے بعد یہ نوفان آج کا چہرہ دنیا سے فیملیر ہے ایک بڑا اچھی چیز سے ان بزرگوں میں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے عزاداری میں جاتے تھے کیا ضرورت پیش آئی اس وقت محافظہ عزاد قدیم کی اور محافظہ عزاد قدیم بلاؤنگ کہاں سے کرتے ہیں خلم سجانے کا اور عزاداری امام حسین کو زگ حیات سے زیادہ بہتر ٹھیک ہے بی بی کسی بھی ضرورت کو ہفتاب بنا دیتے ہیں ندیم رضا سربر سربر بھائی نے ایک جگہ یہ کہا کہ جتنے بھی نوحہ خانی یہ صفیرہ عزاد ہیں تو جب مہرم آیا تو ان کے بچینیوں روش پہ تھی چھے جان صاحب نے اس وقت اپنے گھر پہلم لگایا ہو گیا سینہ اکبر پجا جبر جی سب ما شاء اللہ پڑھنے والے ابو دادا مولا غیتیر کا ہمارا تعلق امام بارگاہ جعفریہ ہے سیکٹر فائیو ڈی نیو گرانچی قتل کا بھی جو آشور کو موہ خان پر بہت ذمہ داری ہوتی ہے پوری انجومن کو لے کر چلنا جہاں ان کے ساتھ جاتے تھے تو ان کے بازو بن کے ان کا سوسخانی بھی کرتے تھے مقتل میں چلے گیتے ذکر مولا بڑھ رہا ہے میں تو اس کو یوں کہوں گا کیوں ہے بقیعہ میں یہ اداسی سب سے پہلے ذلجانہ بنایا سب سے اس کے بعد چاہتے ہیں میں نے ایک نادی علی کا شیر بنایا عطوں میں خالی کی زیبت چیلیے ہوئے ہیں عطوں سے خالی کی زیبت چیلیے ہوئے ہیں یہ سزدہی کو تو ابھی بہت رنگ لگنا ہے یہ تو کم ہوئی نہیں زکتی ہے تو خدا کا وعدہ ہے اے جدا غازی ہوا جس کا جو تنہا ایک لشکر تھا صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم ندا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم تمام مومین کو ایک مرتب ہے پھر خوشاندید کہتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اتھر جعفری آپ کا مذبان اس وقت موجود ہوں انجمن محافظ اعضاء قدیم کے عزاداروں کے ہمراہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدا رہے گا حسین کا غم جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت آغاز محرم ہو چکا ہے جو شو خروش اعضاء خانے سچ چکے ہیں وجالیس کے سلسلے جاری ہیں ہم موجود ہیں کراچی کی ایک نامور معروف انجمن انجمن محافظ اعضاء قدیم کے عزاداروں کے ہمراہ اور جناب راہیل جعفری صاحب سرپرست انجمن محافظ اعضاء قدیم یہاں تشریف فرمائے راہیل بھائی دور جدید کی عزاداری اور وہ جو قدیمی عزاداری ہم دیکھتے آئے تھے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا دور بلکل نہیں تھا نہ ٹیلی فون کا کی سہولت ہوا کرتی تھی بلکہ ٹیلی ویزن بھی بہت بعد میں آیا اس وقت کی عزاداری میں اور آج کی عزاداری میں آپ کیا ڈیفرنس سمجھتے ہیں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کیا فرق ہے جی راہل بھائی حضر بھائی پرانی عزاداری اور آج کل کی عزاداری جو ہے نا اس میں میرے اپینین کے حساب سے تو بہت زیادہ فرق آ چکا ہے کیا ہے؟ عزاداری سید و شہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ختم تو دنیا ختم ہوگی عزاداری سید و شہدہ ختم نہیں ہو سکتی پہلے کی جو عزاداری تھی پہلے کی جو ماتمداری تھی انجمنیں تھی اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے جو جس روح کے اس سے ہمیں منانا چاہیے عزاداری سید و شہدہ کو وہ پہلے کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ آج سے بہتر تھا جی جس کی مثال یہ ہے کہ ہیدریہ کی شہدہ داری ہم تمام لوگوں نے آپ نے ہم نے سب نے ماشاءاللہ دیکھی ہے اس شہدہ داری میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نو ساڑھے نو بجے اندر داخل ہو جاتا تھا ہون میں وہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے بلکل صبح تک این کر کے بھی نکلتے تھے اور سب سن کے سچے بھائی سچے بھائی کے بعد جعفر دادہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ناظیم بھائی آفاغ بھائی بلکل رضی رضی بھائی بلکل پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا تھا اور سننے والے کو بھی مزہ آتا تھا ایک عقیدت ہوتی تھی ایک اعترام ہوتا تھا بے شک اب جو حالات ہیں شبہ داری ہو رہی ہوتی ہے نوہ خان پڑھ رہا ہوتا ہے دو سے چار لوگ سن رہے ہوتے ہیں باقی کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے سب کے اپنے اپنے مشاغل ہیں مرضی ہیں ان کی مگر حضر داری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جو ہے اس وقت جو سوچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا کی عزاداری یہ ختم تو انشاءاللہ نہیں ہوگی ہم سب ختم ہو جائیں گے عزاداری سعید و شودہ پائم و دائم رہے گی بے شک موبائل کے دور اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اس میں آج کل کی نسل کو مجھے ہم سب کو ہمیں اس چیز کا خیال اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم مولا کی عزاداری میں آئے ہیں مولا کی عزاداری کی روح ہے اس کو اس کی روح کے حساب سے ہمیں وہ کرنا چاہیے کیا کہنے ہیں یہ مجھے محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہے کہ پڑھنے والا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بچارہ یہ جب تک سننے والے نہیں ہوں گے تو پڑھنے والا بھی کیا پڑھے گا کیا کہنے ہیں فران ماشاءاللہ یہ نہیں کہ یہ میری انجومن کا صاحبہ بیعظ ہے حالانکہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری انجومن اور ہمارا جو صاحبہ بیعظ ہے وہ اب تک ماشاءاللہ کمرشل نہیں ہوا ہے اور نہ زیادہ تر سب میرے اپنے ہیں سب میرے مولا کے ماننے والے ہیں کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے مگر آپ کو بھی اندازہ ہے ماشاءاللہ آپ جس طریقہ پروگرام کر رہے ہیں میڈیا میں ہیں کمرشل ہو گئی ہے ساتھاری بہت مشکل ہو گیا ہے سامین مہدرم بہت اچھا راہل بھائی نے دیفنیشن پیش کی جواب دیا اور اس جواب کے اندر ایک پوشیدہ میسیج دیا ان مومنین کو ان عزاداروں کو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے ہمیں یاد ہے راہل بھائی سفی بھائی یہاں تشریف فرما فرمان جب ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تو ہمارے بابا انگلی پکڑ کے عزا خانوں میں لے کے جایا کرتے تھے اچھا کچھ پیرنٹس کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور کچھ بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے ہم نے مل جل کر اس عزاداری ہے سید الشہدہ کے کا خدمت گزار ہونا ہے کیونکہ ہم مالک نہیں ہم نوکر ہیں ہم نے نوکروں کی طرح اس فرشی ازا کو بچھانا ہے اس فرشی ازا کو منظم کرنا ہے اور میں اس پرگرام کے توصل سے اپنے برادران کے توصل سے تمام عمین سے گزارش کرتا ہوں کہ تربیت بہت ضروری ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ عزائی تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان ہمارے درمیان آگیا ہے جیسا کہ انہوں نے ہمارے راہل بھائی نے کہا کہ اب نوہ خان نوہ خانی کر رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ چائے خانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سے لوگ باہر بسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن میں ان کو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ وہ قافل ہیں کیونکہ بی بی جس کو چنتی ہیں وہ فرشی ازا تک آتا ہے تو کوشش آپ کیجئے کہ آپ بی بی کے ان چناؤ کردہ لوگوں میں شامل ہوں جہاں عزائی سید الشہدہ ہو رہی ہے کو یہ دیکھیں کون نوہ خان نوہ خانی کر رہا ہے کون زاکر زاکری کر رہا ہے کون سوس خان سوس خانی کر رہا ہے جب فرش امام حسین کا بیج گیا تو ہمیں فرشی ازا کی طرف آنے چاہیے اور میں اس دوران چاہوں گا کہ ہمارے فران بھائی کی طرف جاؤں ہمارے صدر یہاں پہ تشریف فرمائے محترم آپ کی خدمت میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آنے والے اداروں کو کیونکہ نائنٹین سیونٹی فائف سے آپ ازاداریہ سید الشہدہ میں انجمن محافظ ازا قدیم کو کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں اور پروردگار آپ کی عمر طبیل عطا فرمائے عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ان تمام لوگوں پر تمام بچوں پر قائم و دائم رکھے کیا میسیج دینا چاہیں گے آنے والے ازاداروں کو اور آنے والے نوہ خانوں کو انجمن کس طرح چلتی ہے کس طرح منظم کرتے ہیں ہلکے کیسے بنای جاتے ہیں ماتم میں ہاتھ کس طرح اٹھتے ہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ماتم میں ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں میں کسی کو تحقیات ہو نہیں سکتے بہترحال اثر رہی عزاداری کریں محبت کے ساتھ اور عزاداری کے ساتھ زبردست ہماریاں سیاستیں زیادہ ہوتی ہیں عزاداری کم ہوتی ہیں تو میرے تو اپنی لڑکوں میں بھی ہوتا ہے اپنی انجمن کے لڑکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ محبت کے ساتھ عزاداری کریں کیا کہنے اور چاہیں گاڑی میں صاحب ٹائم سے آئیں اور ٹائم سے پرگاموں میں شریک ہوں اور عزاداری امام حسین کو رگ حیات سے زیادہ بھیتر سمجھے کہ آپ کے یہاں پہ ہے عزاداری جو ہے اگر عزاداری نہ ہو تو یہ کٹ ہی آئے گا تو اس طرح آپ عزاداری کریں بھائی عزاداری کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے خوش ہوں فاطمہ ایسی عزاداری ہو بیشک بیشک عدکاری نہ کریں ریاکاری نہ کریں صرف عزاداری کریں کیا بات ہے عزاداری کریں چاہے وہ انجمن کی کیبنیٹ ہو جو آپس میں سیاستیں عام طور سے ہوتی ہیں وہ نہ کریں عزاداری کریں انجمن جو پرگام میں جاتی ہے وہاں نمبلنگ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ سیاست نہ کریں عزاداری کریں کیا کہنے اس میں کہنے کے مقصد ہماری ساتھیوں میں جنرل سکرٹی کو بھی سمجھاتا ہوں بیٹا رکھ جاؤ کوئی بات نہیں ہے اگر دوسر نمبر مل لائے تو لڑو بھی کیا کہنے عزاداری کریں صبر و تحمل سے بہت اچھا پیغام بہت اچھا میسیج کہ صرف خلوص لگن اور بی 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 بچ جیسی چاہتی ہیں ہم ویسی عزاداری کریں سامینے مطلب پرگرام کا میں جانتا ہوں کہ دعوان وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت سارے میسیج بہت اچھے میسیج انجومن محافظ قدیم کے عزاداروں کی جانب سے آپ کی طرف گئے اور پرگرام کا یہ جو حصہ ہے میں چاہوں ہوا کہ ہم فران کی جانب جائیں اور فران کے لازوال پڑے ہوئے نوہوں میں سے کوئی ایسے نوہے کا انتخاب جو ہے وہ فران خود کریں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بہت پسند ہو اور اس وقت ہیدر ٹی وی کی توصل سے یہ پوری دنیا میں عزاداری لائیو دکھائی جا رہی ہے پروردگار ہیدر ٹی وی والوں کی اس ٹیم کی بھی توفقات میں اضافہ تا فرمائے پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے میں تھوڑا سموہل بنا دیتا ہوں کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے ارے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے ارے ہربن کے تم بھی آؤ تمہارا حسین ہے ہربن کے تم بھی آؤ تمہارا حسین ہے کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے اے غاسبینِ باغِ فدق کہ پجاریو ارے کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کس نے یہ کہہ دیا کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا آئیے سامنے محترم ہم چل رہے ہیں محافظ عزادہ دین کے روحہ خام برادر محترم فرحان نقبی بھائی کی جانب جو ہمیں ایک کلام سنانے جانے ہیں جی فرنگا یہ کلام جو ہے انور کمال صاحب میرے چچا جناب انور کمال صاحب نے اس کو دو ہزار چھے میں لکھا تھا اور بس وہی کلام آپ کو سانے پیش کروں باتیم بند میں آپ کو سانے پیش کروں گا آتا اے بادی سبا جا کے یہ اممو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ہائے 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 سکینہ تو چچا لاٹ کے آنا ہائے 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 پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے ہائے 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 کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بات چینہ نہ ہائے 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 مہیں تم کو بھلاتی رہ ہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی باداس لائینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی تھو کر کہتا تھا لائین دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لائین کر چکا سیرا بھی لش کر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زنی پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کفا ہی 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 اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا ہی 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 جب اٹھتی تھی پھوپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا ہی 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 پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یہ زدا پرچہ میں آباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کاٹے گئے پازوں میرے مجبور تھا بی بی مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ریوان سبا جا کے یہ امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چاچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ جزاک اللہ جزاک اللہ اچھرکھوں اللہ شہدادی عالم مغدومیں کونیں حسنین کریمین شریفین امامین کی مادر گرامی آپ کے اس پرسے کو اس گریے کو انعاسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں سامین محترم بزداران مظلوم کربلا پرسداران سید الشہدہ آپ دیکھ رہے تھے پرگرام صدا رہے گا حسین کاغم اور ہمارے ساتھ آج موجود رہے انجمن محافظہ خدیم کے نوحو خان برادر محترم جناب فرحان نقوی اور ان کی پوری ٹیم میں انتہائی ممنون ہوں ہوں متشکر ہوں اپنے برادرم صفی جارچوی صاحب راہل بھائیاں تشریف فرمائیں ہمارے وقار بھائی ہمارے شباہد بھائی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ تا فرمائیں چونکہ ہمارے پوریڈام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے لیکن جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا تحضیل سے ممنون متشکر اور دعا گو کہ شدادی عالم ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں آپ ازاروں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے سامنے محترم اپنے میزبان اتھر جاپری کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے اور دعا کرتا ہوں تمام دیکھنے اور تمام سننے والوں کے لئے بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے شدادی عالم آپ پر اپنا فضل و کرم جاری رکھیں آپ کی نسلوں پر یہ جوش عزا اسی طرح تاری جاری ساری رہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّخَ اللَّهِ نَامَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا اللَّهُمَا سَلِحَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّد وَعَجِّ الْفَرَجَوْا صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم موسیقا